Don't forget to like, comment, share and subscribe to مولانا سلمان حسینی ندوی A great thinker and Islamic scholar ہندوستان کے election کے نتائج آج صبح آٹھ بجے سے نشر کیے جا رہے ہیں دوپہر تک بہت سے بہت نیوں کہیے کہ چار پانچ بجے تک نقشہ سامنے آ گیا اور یہ بات ثابت ہو گئی کہ انڈیا اتحاد کو فتح حاصل ہوئی کانگریس کو جیت حاصل ہوئی راہل گاندی اور پرینکا کی محنتیں کامیاب ہوئی ہیں اور اس میں کوئی شک نہیں کہ انہوں نے حکومت کو ایسی ٹکر دی ہے ایسی چوڑ دی ہے ایسی شکست سے دوچار کیا ہے جس کے صدمے سے اُبھرنا ان کے لیے آسان نہیں میں نے election کیا ایام میں راہل گاندی اور پرینکا کو نصیحت کی تھی ایک پیغام شائع کیا تھا اور جو ہماری تنظیم ایکتہ منچ سیاسی تنظیم ایکتہ منچ کے نمائندے ہیں انہوں نے دلی میں راہل گاندی کے ساتھ ایک طویل ملاقات کی تھی اسی طرح اس کے بعض نمائندوں نے لکھنو میں اکھلیش سے بھی ایک طویل ملاقات کی تھی ہم لوگوں کی جو اسٹریٹیجی تھی ہے جو حکمت عملی تھی اس مرتبہ کے election میں وہ یہ تھی کہ اس مرتبہ کیونکہ ملک کے اہم ترین انتخابات مناقض ہو رہے ہیں فیصلہ کن انتخابات مناقض ہو رہے ہیں ان کے بہتی زبردست اور اہم اثرات ہونے والے ہیں اور اس وقت جو اتحاد سامنے آیا ہے سیکولر پارٹیوں کا جو اتحاد سامنے آیا ہے کانگریس نے جس وسط کے ساتھ اور لچک کے ساتھ سب کو ساتھ لینے اور سب کا ساتھ دینے کا جو طریقہ کار اختیار کیا وہ قابل قدر تھا اور اس سے پہلے جو جدوجہد بھائی اور بہن نے کیرال اسے کشمیر تک کی پورے ہندوستان کا دورہ کیا پیدل دورہ کیا اور لوگوں کو قریب سے دیکھا ان سے ملے ان کے مسائل کو سمجھا جتنے مذہب کے لوگ ہیں جتنی برادریوں کے لوگ ہیں ان کے احساسات کیا ہیں اور لوگ کیا محسوس کر رہے ہیں لوگ چوٹ کھائے ہوئے ہیں فرقہ واریت سے اور فرقہ واریت کے زہر کو عام کیا جا رہا ہے قانون کی بالدستی متاثر ہو رہی ہے آئین کے خلاف عمل کیا جا رہا ہے اور وہ نعرے لگائے جا رہے ہیں جسے ملک ٹوٹ جاتے ہیں تباہ ہو جاتے ہیں ان کے خلاف قانون کی پاسداری کی جو جد و جہد اور یہ کہ لوگوں کو ان کے حقوق ملے اور ان کے ساتھ جھوٹ نہ مولا جائے دھوکہ نہ کیا جائے تو اس تلسلے میں جو محنت کی تھی راہل گاندی نے اور پرنکا نے اور دیگر اور ارکان نے اور پارٹیوں نے اس میں واقعہ یہ ہے کہ گاندی جی اور نائرو جی کے دور کو تعدہ کر دیا گیا تھا ابتدائی دور کی کچھ جھلکیاں سامنے آ رہی تھی ہندوستان کی آزادی کی جو ایک جد و جہد تھی جس میں نیرو بھی تھے اور بلکلام آزاد بھی تھے اور مانا حسین احمد مدنی بھی تھے اور دیگر حضرات بھی تھے جو جد و جہد تھی اس جد و جہد کی جھلکیاں اس وقت کی کوششوں میں نظر آئیں اور ایک اچھی امید قائب ہوئی اس لیے ہم لوگوں نے یہ فیصلہ کیا کہ کسی چھوٹی اور مقامی اور علاقائی پارٹی کے ساتھ تعاون کرنا یا الائنس کرنا جیسے اس سے پہلے ہوتا رہا دوہزار بارہ میں بھی یہ عمل ہوا دوہزار چودہ میں عمل ہوا دوہزار سترہ میں ہوا انیس میں ہوا ہم لوگ یہ جد و جہد کرتے رہے کہ ایک قیادت کو سامنے لائے جائے اور مختلف سیاسی پارٹیوں کو اکھٹا کیا جائے لیکن اس مرتبہ یہ ہم لوگوں کا فیصلہ تھا کہ ہمیں انڈیا اتحاد کی تائید کرنی ہے اور جو بھی مدد ہو سکتی ہے وہ مدد کرنی ہے اس لیے میں نے ایک طرف ان کو نصیحت کی کہ ان کو کانگریس کی اوور ہالنگ کرنی ہے کیونکہ ظاہر ہے کہ کچھ ایسے کام ہوئے تھے جن کی وجہ سے نفرت پھیل گئی تھے بڑے طبقے میں وہ طبقہ مسلمانوں کا بھی تھا دلیتوں کا بھی تھا شیڈیول کاس اور شیڈیول ٹرائبز کو دوسروں نے اپنے قریب کیا ان کو جھانسے دیے تو جہاں کمزوریاں ہیں جہاں پرزے متاثر ہو گئے ہیں ان کو ٹھیک کرنا ہے اور اوور ہالنگ کرنی ہے مشین کی تو اب کیونکہ جو بات کہی جا رہی تھی جو نعرے دیے جا رہے تھے اور جو منشور جاری کیا گیا تھا اس میں یہ بات نظر آ رہی تھی کہ اوور ہالنگ کی گئی ہے اور مزید کی جائے گی اس لیے میں نے خاص طور پر اور ہمارے ایک توجہ کے تمام لوگوں نے بھرپور طریقے پر ساتھ دیا انڈیا اتحاد کا اور میں نے یہ اعلان کیا کہ سب کو یعنی مسلمان ہوں یا دلیت ہوں یا اور دیگر طبقات کے جتنے بھی مظلوم ہیں ان کو چاہیے کہ اس وقت انڈیا اتحاد کی سو فیصد مدد کریں ان کے حق میں ووٹ دیں بہرحال میرے جیسے بہت سے لوگ تھے جنہوں نے اسی طرح کی باتیں کی اور مضامین لکھے گئے تو الحمدللہ ادھر ان کی جد و جہد اور ادھر جنہوں نے ساتھ دیا اور خاص طور پر میں سمجھتا ہوں جیسے وی پی سنگھ نے جیتنے کے بعد اپنی تقریر میں کہا تھا کہ سو فیصد مسلمانوں نے مجھے ووٹ دیا ہے اور میں ان کی وجہ سے جیتا ہوں یہی کل راہل کو بھی کہنا پڑے گا اور اکلیش کو بھی ماننا پڑے گا اسیمبلی میں جب ان کو سیٹیں ملی تھی تو سو فیصد مسلمانوں کی وجہ سے ملی تھی اور ابھی بھی پورے ملک میں جہاں تک مسلمانوں کا تعلق ہے انہوں نے تو سو فیصد انڈیا اتحاد کو ووٹ دیا اور جہاں تک اور دیگر جو مظلوم طبقات ہیں انہوں نے بھی پھرپور طریقے پر اس وقت یہ فیصلہ کیا کہ ہم اس ملک میں نفرت کو نہیں چلنے دیں گے فرقیواریت کو نہیں چلنے دیں گے ہم قانون کے خلاف عمل نہیں ہونے دیں گے ہم لوگوں کے حقوق کو چھیننے کی کسی کوشش کو کامیاب نہیں ہونے دیں گے ایک بڑے طبقے نے یہ فیصلہ کیا تو باوجود اس کے کہ دوسری طرف حکومت بھی اور طاقت بھی اور مال بھی اور بڑے وسائل بھی لیکن کیونکہ الیکشن بہرحال آزادی کے ساتھ منعقد کیے گئے وہ چھڑ چھڑ نہیں کی گئی جو پاکستان میں کی جاتی رہی ہے اور ابھی قریب میں تو بہت بڑے پیمانے پر جال سازی کی گئی ہمارے اس ملک میں بہرحال قانون کی بالدستی کو قائم رکھتے ہوئے آزادہ نہ الیکشن ہوئے اور ان الیکشن میں میں سمجھتا ہوں کہ کانگریس اور انڈیا اتحاد کی جیت ہوئی ہے حکومت چاہے وہ ابھی نہ بنا پائیں اس لیے کہ انڈی اے تعداد اپنی اتنی بنا لے کہ وہ حکومت بنا لیں تو ممکن ہے کہ وہ حکومت بنا لیں لیکن وہ حکومت کمزور بھی ہوگی اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ جو دعوے تھے خاص طور پر میڈیا کے جو زلیل اور کمینے اور حقیر اور گندے اور ناپاک لوگ ہیں جن کا کام جھوٹ بولنا پیسہ لینا جھوٹ بولنا فریب کرنا دھوکہ دینا جنہوں نے یہ کیا ان کو شرم آ جانی چاہیے زمین میں گڑ جانا چاہیے اور لوگوں کو چاہیے کہ ان کو جوتوں کا ہار پہنائے کہ وہ زلیل ہو رزیل ہو کمین ہو تم کتنے بے شرم و بے حیاء ہو کہ تم یہ کہتے تھے کہ چار سو پار تم یہ کہتے تھے کہ جو بی جے پی کو سیٹیں ملیں گی چار سو سے زیادہ ملیں گی اور یہ بات افسوس ہے کہ وزیر آزم بھی بول رہے تھے اور وزیر داخلہ بھی جانتے تھے کہ وہ جھوٹ بول لیں لیکن یہ جھوٹ اس لیے بولا جاتا تھا کہ یہ جھوٹ حضم کرا دیا جائے اور اس کے بعد نتائج حاصل کر لیا جائے میں خاص طور پر ایک تو یہ کہتا ہوں کہ اگر حکومت بی جے پی بنا بھی لے تو موڈی جی سے میری درخواست ہے بہت ہی عدب اور احترام کے ساتھ کہ براہ کرم آپ استعفہ دے دیں آپ ایک بڑی روحانی شخصیت کے مالک ہیں اور آپ مندروں میں جاتے ہیں اور دور دراز عبادت گاہوں میں جاتے ہیں وہاں پر جا کر آپ مراقبہ کرتے ہیں وہاں پر آپ دھیان گیان کا عمل کرتے ہیں یہ بہت اچھی بات ہے اور آپ سب کا ساتھ سب کا وکاس سب کا وشواس کہتے ہیں لیکن چونکہ وہ بات عمل میں نہیں آ پاتی اس لیے میری درخواست موڈی جی سے بہت عدب اور احترام کے ساتھ کہ آپ کو ایک ریفارمر ہونا چاہیے آپ یہ کہتے ہیں کہ آپ اتار ہیں بگوان کے اتار ہیں اشور کے اتار ہیں آپ کے نظریہ کے اعتبار سے آپ اتار ہو جائیں تو اچھی بات ہے آپ حکومت چھوڑ دیں اور اگر آپ کی آپ کی پارٹی کی حکومت بنتی ہے تو میری درخواست ہے کہ راجنات سنگ جی کو وزیر آزم بنایا جائے اس ملک کے لیے اس ملک کی تہذیب کے لیے اس ملک میں اتحاد کے لیے اس ملک میں عدب کے لیے سب سے بہتر شخصیت آپ کے بیچ میں اگر ہے تو وہ راجنات سنگ جی کی ہے لہذا میں نے راجنات سنگ جی سے ملاقات کی تھی تو اس وقت بھی میں نے کہا تھا کہ آپ کو وزیر آزم ہونا چاہیے آپ مسلمانوں میں بھی مقبول ہیں بہر مسلموں میں بھی مقبول ہیں بہرحال میری درخواست سے ریسے سے اور بی جے پی سے کہ اگر آپ حکومت بنا رہے ہیں اس پوزیشن میں ہیں تو آپ راجنات سنگ جی کو وزیر آزم بنائیں موڈی جی سے میری درخواست یہ ہے کہ مجھے بہت اچھا لگا جو آپ کا یہ مضمون دیکھا آج اردو اخبارات میں ہندی اخبارات میں بہرحال اپنی جگہ آیا ہوگا لیکن اردو اخبارات میں جو آپ کا مضمون آیا ہے آپ نے جو بیان دیا ہے اور یہ بیان دیا ہے آپ نے تامل نادو کے کنیا کمہری میں ویویکا نن میموریل میں پیتالیس گھنٹے کے مراقبے کے بعد مراقبہ بہت بڑی بات ہے ہمارے ہاں ہمارے دین میں بھی مراقبے کی دعوت دی گئی ہے حکم دیا گیا ہے کہ مراقبہ کرو دھیان گیان کرو اللہ کے بارے میں فکر کرو اس کا ذکر کرو آپ نے بھی جو عمل کیا ہے یہ عمل واقعہ یہ ہے سناتن دھرم کا ایک اچھا عمل ہے لیکن اس عمل کے مطابق آپ کو سیاست اور حکومت چھوڑ کر اب ریفارمر بن جانا چاہیے اور جو بات آپ نے کہی کتنی زبردست بات ہے آپ نے کہا کہ ہمیں اپنی فرسودہ سوچ اور عقائد پر نظر سانی کرنی ہوگی بہت بڑی بات اس سے بات ظاہر ہو رہی ہے کہ آپ اس دور کے ریفارمر بننے والے ہیں اور آپ بدھا کا کام کریں گے اور رامجی کا کام کریں گے اور گروہ نانک کا کام کریں گے آپ اب ہندووں کے عقائد تبدیل کریں گے ان کے جو فرسودہ خیالات ہیں ان کو دور کریں گے آپ ایک نئی فکر دیں گے اور آپ سب کو یہ سمجھائیں گے کہ شخص کے گھر جا کر کے سب کا ساتھ سب کا وکاس سب کا وشواس کوئی تفریق نہیں مسلم میں ہندو میں سکھ میں جینی میں بودس میں حیسائی میں جہودی میں مذہب کی بنیاد پر لوگوں کو باٹا نہیں جائے گا اور اسی طرح کلچر کی بنیاد پر باٹا نہیں جائے گا اور لوگوں کی جو مذہبی رسومات ہیں ان کی بنیاد پر یا برادریوں کی بنیاد پر تقسیم و تفریق نہیں کی جائے گی بہت عالی سوچ ہے اور پورا بیان جو میرے سامنے ہے وہ بہت ہی زبردست بیان ہے اس بیان کا تقادہ یہ ہے کہ دس سال کے بعد اب دس سال مہدی جی ایک سنیاسی کی حیثیت سے کسی جنگل میں چلے جائیں کسی پہاڑ کے غار میں وقت گزاریں دس سال وہ گزاریں بدہ کی تاریخ اور رام جی کی تاریخ کو دہرائیں اور اس ملک کے لیے وہ ایک بڑے ریفارمر بنے میں میں نے ان کا جو بیان پڑھا تو وہ بہت ہی زبردست بیان ہے اس میں یہ بات کہی جا رہی ہے کہ 45 گھنٹے کے مراقبے کے بعد وزیر آزم نرندر مونی نے خصوصی پیغام دیا انہوں نے کہا کہ ہمیں اپنی فرسودہ سوچ اور عقائد پر نظر سانی کرنی ہوگی یعنی جو جماغوں میں خیالات پال لیے گئے ہیں اور ساناتن دھرم کو بدنام کرنے کے لیے ہندوطو کے نام پر جو عقیدہ گھٹ لیے گئے ہیں اور جو فرقیواریت پھیلا دی گئی ہے اور جو فرسودہ خیالات ہیں جن کا سائنس سے تعلق نہیں جدید دور سے تعلق نہیں ان کو ہمیں ترک کرنا ہوگا یہ بہت بڑی بات موڈی جی کہہ رہے ہیں ان کا معاشرے کو پیشاور مایوسیوں کے دباؤں سے آزاد کرنے کا ذکر کرتے ہوئے وزیر آزم نے کہا کہ منفی سوچ سے آزادی منفی سوچ سے آزادی نگیٹیو اپروچ نہیں اختیار کرنا ہے فرقیواریت نہیں اختیار کرنا ہے کسی کو نہیں ستھانا ہے مابلنچنگ نہیں کرنا ہے کسی بر ذاتی نہیں ہونے دینا ہے ان کا کہنا کہ منفی سوچ سے آزادی کامیابی حاصل کرنے کی پہلی جڑی بوٹی ہے انہوں نے کہا کامیابی صرف اس بات کی گود میں پروان چڑھتی ہے آدمی کو پوزیٹیو ہونا چاہیے ایسا ہونا چاہیے کہ وہ کسی کی مدد کرے کوئی فائدہ پہنچا ہے کوئی نفع کی بات کرے کسی کو نقصان نہ پہنچا ہے یہ بات ظاہر ہے کہ بڑے بڑے ریفارمس نے کہی ہے یہ بات کہی ہے پیغمبروں نے کہی ہے تو ظاہر ہے کہ اگر آج موڈی جو یہ بات کر رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ صحیح راستے کی بات کر رہے ہیں اور لوگوں کو اچھی دعوت دے رہے ہیں ریپورٹ کے مطابق وزیر آزم نے کنیا کماری سے دہلی واپس آتے ہوئے یہ پیغام تحریر کیا تھا صرف زبانی پیغام نہیں ہے یعنی انہوں نے باقعدہ اس کو منذبت کر دیا اس میں انہوں نے لکھا کہ آج کے عالمی منظر نامے میں ایک نوجوان قوم کے طور پر ہندوستان کی طاقت کو ایک موقع ملا ہے ایسے وقت میں ہمیں پیچھے مڑ کر نہیں دیکھنا چاہیے تین روزہ مراقبے کے دوران اپنے خیالات کو بیان کرتے ہوئے وزیر آزم نے کہا کہ امن اور خاموشی کے درمیان میرا دماغ مسلسل ہندوستان کے روشن مستقبل اور مقاسد کے بارے میں سوچ رہا تھا انہوں نے کہا کہ ہندوستان ہزاروں برس سے نظریات کا گہوارہ ہے ہم نے جو کمایا اسے کبھی ذاتی ملکیت نہیں سمجھا ہم نے اسے کبھی بھی معاشی یا مادی پیرامیٹرز سے نہیں ناپا وزیر آزم نے کہا کہ ہندوستان کی ترقی کا راستہ ہمیں فخر کا احساس کراتا ہے اور ایک سو چالیس کروڑ شہریوں کو ان کی ذمہ داریاں یاد دلاتا ہے انہوں نے کہا ہمیں ایک لمحہ بھی ضائع کیے بغیر زیادہ سے زیادہ فرائض اور بڑے اہداف کی طرف بڑھنا چاہیے انہوں نے کہا کہ ہمیں نئے خواب دیکھنا ہوں گے ان خوابوں کو حقیقت میں بدلنے کے لیے ہمیں خوابوں کو جینا شروع کرنا ہوگا یہ وہ خیالات ہیں جو وزیر آزم نے مریندر موڈی جی نے بیان کیے تحریر کیے اور مراقبے اور دھیان و گیان کے بعد انہوں نے یہ باتیں کہیں تو یہ بہت بڑی باتیں ہیں لیکن ان باتوں کے لیے میری یہ درخواست ہے کہ موڈی جی اپنے مراقبے کو دھیان گیان کو بڑھائیں اور دس سال انہوں نے سیاست کے میدان میں گزارے اب درہ سیاست سے دور ہو کر اسی نحش پر بات کرتے ہوئے وہ قوم کے لیے ایک ایسے رہبر اور ایک ایسے مسلح بن کے سامنے آئے کہ پھر ان کی اصلاح کی بات چلے اور انسانیت کا سبق دیا جائے اور صحیح معنی میں سانتاں دھرم کی جو تعلیمات ہیں وہ عام کی جائیں اس لیے ان کو چاہیے خود سے خود سے ایک بڑے کام کے لیے ایک بڑے مقصد کے لیے وہ سیاست سے الگ ہو جائیں ان کی پارٹی کی حکومت ہو تو وہ راجناس سنگھ جی کو وزیر اعظم بنائیں کسی ایسے کو نہ بنائیں جو متنازع شخصیت ہے اور ایک بڑی تعداد ایسی لوگوں کی ہے جو ان سے نفرت کرتے ہیں جن کے بیانات غلط ہیں وہ ہندوستان کی ثقافت کے خلاف عدب کے خلاف تہذیب کے خلاف انسانیت کے خلاف وہ اس کے مستحق نہیں ہے کہ وہ ایسی کرسی بھی بیٹھے اور بہت اچھی بات ہو کہ وہ کانگریس اور انڈیا اتحاد کے حکومت حوالے کر دیں کیونکہ ان کی پارٹی تو بہرحال جیت کی پوزیشن سے نیچے ہے اور دوسروں کو ساتھ لے کر انڈی اے حکومت بنا سکتی ہے لیکن یہ بڑی بات ہوگی ان کا مقام یہ ہے کہ وہ یہ کہیں کہ راول جی میں مقابلہ کرتا رہا اور آپ کے بارے میں اور آپ کے خاندان کے بارے میں بہت سی ایسی باتیں کرتا رہا جو پوزیٹیو نہیں تھی نیگیٹیو تھی لیکن جب میں نے کانیا کماری میں رہتے ہوئے جب میں نے دیانگیان کا عمل کیا اور مراقبہ کیا تو میرے دل میں یہ بات آئی کہ مجھے اس طرح کے بیانات نہیں دینے چاہیے تھے اور آپ کے ساتھ یہ معاملہ نہیں کرنا چاہیے تھا عشور نے آپ کو موقع دیا ہے آپ نے چیت حاصل کی ہے آپ نے پڑی محنت کی ہے اس لئے میں خود سے یہ دعوت دیتا ہوں آپ کو کہ راول جی اب آپ وزیر آزم بنیے یہ دور اس کا متقاضی ہے کہ جو جوان ہیں یا ادھیر عمر کے ہیں اور ان میں جوانی کی پوری طاقت ہے ملک ان کے حوالے کیا جائے اور وہ قانون کے مطابق آئین کے مطابق انسانیت کی خاطر اور ملک میں اتحاد کی خاطر ایک حکومت قائم کریں اس لئے میری درخواست یہ ہے کہ ذرا بڑے ہو کر ان کو چاہیے کہ وہ راول جی کے حکومت سپرٹ کرتے ہیں اور اگر اپنی پارٹی میں رکھنا چاہتے ہیں تو راجناس سنگھ جی کو حکومت حوالے کر دیں اور خود حکومت سے ایک عرصے کے لئے الگ ہو جائیں سنی آس لے لیں اور کہیں پر دور دراز کسی جنگل میں کسی پہاڑ کے غار میں بہت گزاریں یہی کرتے رہے وہ سب جنہوں نے اپنے کو اتار کہا یا ان کو اتار مانا گیا انہوں نے ایک طویل عرصہ اس طرح گزارا کہ وہ دھیان گویان میرے لگے رہے بہرحال میری درخواست ہے لائے رہے کہ میں ایک مذہبی انسان ہوں اور ایک عام آدمی ہوں لیکن بات اگر کوئی سچی کہے اور حق کی کہے تو اسے قبول کرنا چاہیے اس لئے میں اپنی یہ نصیحت مودی جی کی خدمت میں پیش کرتا ہوں اور یہ چاہتا ہوں کہ سب لوگ مل کے یہ تیہ کریں کہ ملک میں صلاح کرنی ہے انسانیت کے سبق کو عام کرنا ہے ایک اشور کی عبادت کی بات کرنی ہے اور مل کر سب لوگوں کو ایک پریوار کی طرح رہنا ہے بہت شکریہ